کوششن نمبر سیونٹین ہے کوششن نمبر سیونٹین میں ہم لکھیں گے آر کا آر سائن ٹو تھٹا جو ہوا یہ علیدہ ہے لکھا وہ ہم یہاں سے آر کو علیدہ کر لیتے ہیں آر اس ایکوال ٹو اے آز آف تھری تھٹا ڈیوائیڈڈ بائی سائن ٹو تھٹا کو ہم ادھر لے آتے ہیں سائن ٹو تھٹا اب ہم اس کو ون کا نام دے دیتے ہیں اور اس میں آر کی جگہ ہم پوٹ کر دیتے ہیں سائن ٹو تھٹا کو ادھر لے آئیں گے تو سائن ٹو تھٹا تو جس کے نیچے ایک آز آف تھٹا نیچے انفنٹی ہو جائے گی تو یہ سارا زیرو ہو جائے گا تو ادھر ہم زیرو لکھ دیں گے تو دونوں طرف سائن کا انورس لے لیں گے تو ادھر آجے گا سائن انورس آف زیرو اب ہمیں پتہ ہے کہ سائن زیرو کام پر ہوتا ہے سائن زیرو زیرو پہ بھی ہوتا ہے اور پائی پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے زیرو پہ بھی ہوتا ہے اور پائی پہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو تھٹا ایک دفعہ زیرو کے برابر آئے گا اور ٹو تھٹا ایک دفعہ پائی کے برابر آئے گا تو تھٹا کی ویلیو کیا آئے گی زیرو بائی ٹو زیرو ہوتا ہے اور تھٹا از ایک دفعہ پائی بائی ٹو ایک دفعہ زیرو تو یہاں پر that is ہم لکھتے ہیں کہ الفا کس کے برابر ہے ایک دفعہ زیرو کے برابر ہے بیٹا کس کے برابر ہے پائی بائی ٹو کے برابر ہے اب یہ جب الفہ بیٹا کے ویلیو آ جائے تو ہم اس کا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں ڈیفرینشیئٹنگ ون ویڈ رسپیکٹ ٹو تھیٹا تھیٹا کے لیے حاصل اس کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں تو ڈی آر بائی ڈی تھیٹا ہو جائے گا ہم یہاں پر کوشنٹ رول لگائیں گے اے کو کانسٹنٹ ہے اے کو باہر جانے دیں گے اے کانسٹنٹ ہے تو ہم ادھر لکھیں گے سائن ٹو تھیٹا کا سکوئر یا سائن سکوئر ٹو تھیٹا لکھ دیں گے یہ والا کوشنٹ رول یہ لگانا ہے تو سائن ٹو تھیٹا کو اوپر ایز ایٹیز لکھ دیں گے سائن ٹو تھیٹا ایز ایٹیز پھر ہم اگلے کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اس کا کال تھری تھیٹا کا گے کیونکہ آگے 3 ثیٹا کا derivative جب لیں گے 3 ثیٹا کا جب derivative بھی تو لینا تو 3 آئے گا صرف ٹھیک ہے دی ثیٹا بے دی ثیٹا کینسل ہو جائے گا آگے مائنس لکھیں گے مائنس قوس 3 ثیٹا as it is قوس 3 ثیٹا as it is sign کا جب derivative لیں گے تو ہم لکھ دیں گے 2 قوس آف 2 ثیٹا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے derivative تو آپ کو آنا چاہیے is equal to a یہاں سے ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں یہاں اس کو 3 کو شروع میں لے آتے ہیں مائنس 3 ہو جائے گا سائن 2 ثیٹا into سائن 3 ثیٹا ٹھیک ہے مائنس 2 قوس 3 ثیٹا اور قوس 2 ثیٹا یہ والا لکھ کے نیچے اسی طرح لکھنا ہے یہ ہمارے پاس کے آیا ہے dr by d ثیٹا اب ہم نے r² سے دونوں طرف ضرب کر دینا ہے r² r² تو r² d sorry پہلے اس کو الٹانا بھی تھا اس کو ہم نے الٹانا بھی ہے 20 کو multiply نہیں کرنا ہے اس کو الٹانا بھی ہے دونوں سائن 2 کو جب الٹا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ڈی ثیٹا by ڈی آر اور یہ a into یہ والا اوپر والا سارا نیچے آ جائے گا اور یہ سائن والا اوپر چلا جائے گا تو یہ الٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں طرف r² سے ضرب دے دیتے ہیں r² d theta by dr r² کی جگہ ہم کیا لکھیں گے r² کی جگہ ہم وہ r والا جو ہمارے پاس کیا تھا r is equal to اوپر آپ نے question میں دیکھنا ہے r کس کے برابر آیا تھا ہمارا question number one میں a cause of 3 theta کے برابر آیا تھا divided by sine of 2 theta کے برابر آیا تھا تو r square کریں گے تو اسی کا square لینا پڑے گا دونوں طرف تو a کا square ہو جائے گا اور cause square theta ہو جائے گا divided by sine square 2 theta ہو جائے گا 2 theta ٹھیک ہے multiply یہ والا سارا ٹھیک ہے یعنی یہ والا سارا اٹھا کے ادھر لکھ دینا ہے یہ اس سے کٹ جائے گا ایک a a square سے کٹ گیا یہاں سے اوپر کیا بچے گا a a cause square 3 theta divided by یہاں سے minus کامل لے لیتے ہیں minus کامل لے کے اوپر چلا جائے گا نیچے کے بچے کا 3 sine 2 theta sine of 3 theta جمع 2 cause of 3 theta cause of 2 theta is equal to r square d theta by dr ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم اس کی دونوں طرف ادھر limit لے لیتے ہیں limit ایک دفعہ theta approaches to ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دو value آئی ہیں ایک alpha تو ایک beta alpha 0 ہے تو 0 پہلے لے لیتے ہیں theta approaches to 0 0 کو جب approach کرے گا تو یہاں سے limit theta approaches to 0 کر دیتے ہیں یہ p بن جائے گا اور اس میں ہم theta کی جگہ 0 لگا دیں گے theta کی جگہ 0 لگائیں گے تو cause 0 1 ہوتا ہے تو اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں اوپر 1 ہو جائے گا sine 0 0 ہوتا ہے sine 0 0 تو یہ 0 ہو جائے گا جمع 2 into cause 0 1 cause 0 1 1 into 1 ٹھیک ہے p کی value کیا آئی گی minus a by 2 p is equal to minus a by 2 کیا اب کے لیے کس کے لیے alpha کے لیے p کی value کیا آئی ہے minus a by 2 تو ہم لکھیں گے by using formula by using formula formula کونسا formula لگائیں گے جی formula لگائیں گے p is equal to r sine alpha minus theta تو p کی جگہ ہم minus a by 2 لکھ دیں گے اور r کی جگہ r ہی رہنے دیں گے sine of alpha کی جگہ 0 minus theta تو minus r sine of theta اور ادھر آئے گا minus a by 2 minus minus سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی two کو اس سائیڈ پہ لے جاتے ہیں نا two a is equal to r sine of theta is required asymptote لکھ دیتے ہیں اسم asymptote ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں now ہم لکھیں گے now when when beta اب beta کے لیے تو find کرنا نا beta is equal to pi by 2 تو اس کے لیے p کی value کے آئی ہے کہ limit beta is equal to pi by 2 کے لیے ہم لکھیں گے limit theta approaches to pi by 2 r square d theta by dr اس سائیڈ پہ وہی چیز لکھیں گے یہ والی یہ یہ والی چیز اور اس سائیڈ پہ بھی یہ اٹھا کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو ساتھ میں minus بھی آئے گا ادھر minus بھی لکھنا ہے اب اس میں جب pi by 2 یہ تو p بن جائے گا نہیں سائیڈ پہ یہ p بن جائے گا تو اب اس سائیڈ پہ کیا بنے گا جی pi by 2 جب اس کی جگہ رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا cause 3 pi by 2 cause 3 pi by 2 رکھیں گے تو یہ سارا 0 ہو جائے گا اوپر والا سارا 0 ہو جائے گا نیچے 0 نہیں ہوگا نیچے کچھ اور آئے گا تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ minus a into 0 آئے گا تھا نیچے سارا دوبارہ لکھ دو بے شک کہ 3 sine of 2 into pi by 2 sine 3 sine 3 into pi by 2 یعنی کہ theta کی جگہ pi by 2 رکھ رہا ہوں میں 2 cause of 3 3 theta کی جگہ ہم رکھ کہتے ہیں pi by 2 cause of 2 into pi by 2 تو نیچے جو مزی ہو لیکن اوپر تو 0 آ گیا تو ہم سارا 0 ہو جائے گا پی کی value کیا جائے گی 0 تو ہم لکھیں گے by using by using formula formula لگا لیں گے by using formula یہ formula آپ نے یاد کرنا پکا r sine of اب beta ہے تو beta لکھ دینا beta minus theta تو پی کی جگہ 0 لگا دیں گے اور beta کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے pi by 2 minus theta تو میں نے آپ کو بولا تھا اگر pi by 2 اندر آجائے تو sine جو ہے وہ cause میں change ہو جاتا ہے cause theta ہو جائے گا اور pi by 2 minus theta کا مطلب ہے پہلا quadrant ہے تو پہلے quadrant میں theta جو ہے positive ہوتا ہے تو ہم صرف صرف cause اور cause of theta ہی رہنے دیں گے تو یہاں سے اور ادھر divide ہو کے 0 ہو جائے گا is equal to cause of theta آ جائے گا cause of theta is equal to 0 کا مطلب ہے theta is equal to pi by 2 and theta is equal to 3 pi by 2 تو یہ جو یہ بھی asymptote ہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے الادہ asymptote آگے ہیں تو اب اس کا کیونکہ بک پہ لکھا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف یہ asymptote ہے لیکن cause 0 تو اس پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی ساتھ لکھ دینا تو آہر میں ہم لکھیں گے ہنس دی ریکوائیڈ asymptotes are two r sin theta is equal to a theta is equal to pi by 2 and theta is equal to 3 by by 2 یہ ہمارے تین asymptotes آئے ہیں اب ہم کرتے ہیں question number 18 کو question number 18 پہلے سے جو ہے وہ r کی علیدہ شکل میں ہے تو ہم اس کو direct ہی one کا نام دے دیتے ہیں اب ہم direct اس میں put کر دیتے ہیں r is equal to infinity in one one میں infinity put کریں گے ر کی جگہ تو r ادھر نیچے آ جائے گا one minus cause of theta ادھر اوپر آ جائے گا a by infinity تو a by infinity zero ہوتا ہے one minus cause of theta is equal to zero ہو جائے گا یعنی کہ cause اگر ادھر چلا جائے cause plus ہو جائے گا cause theta is equal to one لکھ سکتے ہیں cause zero is equal to cause کس angle پہ one ہوتا ہے ٹھیک ہے cause zero angle پہ one ہوتا ہے cause zero one ہوتا ہے ہم لکھیں that is this implies that لکھتے ہیں this implies that this implies that theta is equal to zero اور اس کا مطلب ہے that is alpha کی value کے آئی ہے ہمارے پاس zero آئی ہے اب جب alpha کی value پہ آ جائے تو ہم derivative لیتے ہیں تو ہم لکھیں گے differentiating one with respect to theta لکھ دیں گے تو ہم dr by d theta کرتے ہیں is equal to تو جو پہلے والی question ہے یہ والی ہے یہاں پر a constant ہے a کو باہر لے آئیں گے a کو باہر لے آتے ہیں ادھر a تو اندر کیا بچے گا one minus cause of theta تو اس کا quotient rule لگا لیتے ہیں one minus cause of theta اس کا square ہو جائے گا one minus cause theta as it is تو one کا derivative zero پھر minus one as it is one minus cause theta کا derivative لیں گے minus plus sine theta ہو جائے گا ٹھیک ہے اندر یہ ہو جائے گا تو یہاں سے a into یہ zero ہو جائے گا سارا یہ ہو جائے گا minus sine theta ٹھیک ہے minus sine theta آئے گا divided by one minus cause of theta کا whole square تو یہاں سے ہم final اس کو لکھ دیتے ہیں minus a sine of theta divided by one minus cause of theta اس کا whole square تو یہ ہمارے پاس کیا ہے dr by d theta لیکن ہمیں question میں کیا چاہیے ہوتا ہے d theta by dr تو d theta by dr کریں گے تو دونوں سائیڈیں الٹا دیں گے تو منس تو ادھر ہی رہے گا one minus cause of theta کا whole square divided by a sine of theta ہو جائے گا اور دونوں طرف r square سے ضرب بھی ذات دے دیتے ہیں r square r square d theta by d r is equal to minus r square کی جگہ ہم r کی value یعنی کہ r کس کے برابر تھا r is equal to ہم نے question میں دیکھا کہ r is equal to a بٹا one minus cause of theta کے برابر تھا تو جب اس کا square لیں گے تو کیا ہو جائے گا a کا square divided by one minus cause theta اس کا whole square تو اس کی جگہ یہ لکھ دیں گے یعنی کہ r square کی جگہ اس r square کی جگہ یہ والی چیز لکھ دیں گے a square بٹا one minus cause of theta اس کا whole square multiply کر دیں گے one minus cause of theta اس کا whole square بٹا a sine of theta تو اس کو ہم اس سے cancel کر دیتے ہیں اور یہاں سے a اس کے سے کٹ کے a حالی a رہ جائے گا is equal to minus a بٹا sine of theta یہاں پر بچ جائے گا تو اب دونوں طرف limit بھی لینی ہے ہم نے d theta by d r limit لے لیتے ہیں limit theta approaches to zero r square d theta by d r is equal to limit theta approaches to zero minus a بٹا sine of theta کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھو sine theta کی جگہ اگر zero ڈالیں گے تو یہ تو نیچے zero ہو جائے گا sine zero zero ہو جائے گا تو total کیا ہو جائے گا infinity یعنی کہ a by zero is equal to minus infinity answer آئے گا تو p کی value کا آئی ہے یہ p بن جائے گا نا p کی value آئی ہے minus infinity اگر p کی value minus infinity آ جائے تو ہم آگے فرمولا نہیں لگاتے ہم کہتے ہیں کہ there is no asymptote for the curve p کیونکہ infinity ہوگی ہے so there is no asymptote for the موسیقی